میں اس وقت علاقے مچھل میں ہے کنٹرول کا علاقہ ہے جہاں جو ڈرسٹ کوپورا کا لاشٹ علاقہ مچھل پڑتا ہے وہاں پر میں اس وقت گراؤنڈ میں آرمی کی طرف سے بیس ٹیمیں کھیل رہی ہے اسی ٹولیمنٹ ٹولیمنٹ جہاں پر کھولا ہے وہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر ہم نے بہت سے علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں پر بھی کچھ لوگوں سے بات کی وہاں پر سب کچھ یہی مل رہا ہے کہ اس علاقے میں جہاں بھی جو بھی کام ہوا ہے تو انڈین آرمی کی بدولت سے ہوا ہے چاہے ہسپٹال کی بات کرے چاہے روڑوں کی بات کرے بیرازگاری کی بات کرے تو سب یہی کچھ مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہ اگر یہاں پر انڈین آرمی نہ ہوگی پرسکس آر آر کی طرف سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے ہسپٹال ہسپٹالوں میں مشینیں یا ایک ایسے مشینیں یا اور کوئی سسٹم ہوتا ہے تو آرمی کی طرف اگر یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے ہمیں یہاں کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اگر کہیں پر کچھ ہے تو وہ ویران ہی نظر جائے روڑوں کی بات کریں یہاں بلڈنگوں کی بات کریں تو وہ بلکل ویران سا دیکھ رہا ہے جو عالمدہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہنا یہی کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہاں پر فوج کی بدولت سے ہی ہے اگر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے تو وہ فوج کی بدولت سے ہی ہے جو یہاں پر ٹولا منٹ کھولا گیا یہاں پر لڑکے ہیں کھلتے ہیں یہاں پر ان سے بھی ہم بات کریں گے اور یہاں پر جو لوکل ہے یہاں کے سرپج ہے ان سے بھی بات کر جانے کیوں پوش کریں گے ان کا کہنا کیا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں چلے ناظرین اب چلتے ہیں متسل علاقے کی طرف جہاں پر متسل میں انڈین فوج کی جانب سے کھیلوں کے مقابلے کا انحقاد کوفڑا سے بٹ مظفر کی ریپورٹ کوفڑا زلے کوفڑا کے آخری گاؤن لائن آپ کنٹرول علاقے میں متسل انڈین فوج کی جانب سے مختلف کھیلوں اور گیمز کے مقابلے میں مناقض کی جا رہے ہیں ان مقابلوں میں علاقے کے نوجوانوں نے برپور حصہ لیا اور ان سے برپور فائدہ اٹھا رہی ہے متسل کے علاقے میں اس وقت کرکٹ کے کھیل میں بیس ٹی میں فوج کی وساطت سے سرگرم ہیں اور مختلف میچز کھیل رہی ہے اس موقع پر مقامی نمائدین بٹ مظفر نے متسل کے نوجوانوں اور سرپنج حبیب اللہ سے بات کی سرپنج حبیب اللہ نے بتایا کہ علاقے میں جو بھی ترقیاتی کام اور سہولیات محسر ہے وہ سب کچھ فوج کی کاشو کی بدولت ہے نوجوانوں نے مصبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے لئے فوج کی یہ کوشش قابل تحسین ہے انڈین فوج کی جانب سے کھیلوں کے ان مقابلوں کا انعقاد علاقے کے نوجوانوں کو سہتمند سرگرمیوں میں مشکول رکھنے اور ان کی صلاحیتوں کو نہ کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے مقامی آبادی نے بھی ان اقدامات کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بے فوج کی جانب سے ایسے مزید پروگرام مناقض کی جائیں گے دیکھتے رہے بٹ مظفر کی کپڑا سے ایک خاص رپورٹ کہنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے جو گھر والے ہیں انہوں نے محل سے اچھا بنا دیا کہ اس کام سے ہمیں دور رکھا ہے دوسری بات یہ ہے سر کی ہمارا جو یہاں پہ چھو بھی فیپٹی سکس آر آر ہیں ان کی طرف سے ہمیں کام مر رہے ہیں جو جس کا نام ہے ڈیفینس جو پورٹر کام ہے پرتی سر وہ مر رہے اور لوگ اس میں بزی رہے تھے اپنا گھر چلا رہے ہیں سر اس لیے مچھل میں یہ کیسے زیادہ نہیں مر رہے ہیں ہم اپنے فیپٹی سکس آر آر کا شکر گزار ہیں اس ٹولا منٹی کے لئے جو ہر سال اکھیڑا رہے ہیں سیزن سیون ہے اس سال ہمارا اور سر اس گرونڈ کی جو بھی صورتحال ہے یہ ٹھیک کر لیا ہمارے فیپٹی سکس آر آر نے اسے آگے بھی اسے اچھا ہی کریں گے اور سر فیپٹی سکس آر آر چاہے میڈیکل کیپ ہو چاہے کوئی اور ہو سر کوئی بھی کام ہو تو فیپٹی سکس آر آر ہمارے لئے کر دیتی ہیں سر اور یہاں پہ تین ایمبلنس رکھی ہیں ہمارے لئے سر فیپٹی سکس آر آر کی طرف سے اور جہاں تک ہماری وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہے تھی لیکن ہے نہیں سر بلکل ہوتا سر اگر فوج نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو یہ پورٹر برتی مل رہی ہیں سر وہ بھی نہیں ہوتی اور کیج وال میں بھی لیتی ہے سر تو ایمبلنس سے چاہے کوئی بھی سشم ہو ہمارے لئے ایویلیو نہیں ہوتا بلکل سر یہ صحیح ہے ہمارے جو فیپٹی سکس آر آر ہیں وہ ہر ایک کام ہے ہمارے سا سپورٹ کر رہے ہیں سر اور ان کی مدد سے ہم اس لیول تک آ چکے ہیں سر یہاں پہ آج میں کھیلنے کے لئے آیا ہوں بزرک طور پر جب تولہ میٹے کھولا ہے تب ہی سر میں یہ وردی پہن کے اس وقت اس گرونڈ میں کھڑا ہوں پہلے یہاں پہ ڈی سی صاحب آئے تھے یہاں پہ صاحبہ تو انہوں نے یہاں پہ موقع کیا اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی منٹرنس نہیں چل رہی ہیں اور ہم ان ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرنے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ سیول ایڈمنسٹریشن اسپیشلی تو وہ یہاں آئے اور یہاں پہ موقع پہلے مطلب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرف کا یہاں پہ ایک گرونڈ ہونا چاہیے اسے مطلب منٹرنس ہوئے چاہیے تو ہم بہت بہت شکر گزارے ہوں کہ آگر وہ یہ کام کرتے ہیں میں کیپٹن رنگ بالا کا ہوں رنگ بالا ٹیم کے کیپٹن کا ہوں تو اس لیے میں سب سے پہلے بہت مبارک بات دیانا چاہتا ہوں اور ہم ان کے شکر گزارے جنہوں نے اس ٹورنمنٹ کو یہاں پہ مناکت کیا جہاں تک میرا سوال ہے کہ آج تک یہاں ٹیپٹی سکیس آر آر کا جو سیو ہے انہوں نے بھی مناک اسے پہلے پلیس ٹورنمنٹ جیسے کہ ریاض صاحب نے یہاں پہ کروایا تھا لیکن ہمیں سیول ایڈمنسٹریشن سے آج تک ہمیں کوئی ایسا ٹورنمنٹ نہیں ملے جس میں ہمیں موقع ملے ہمارے جو جوا ہے ان کو موقع ملے تو آج تک دیکھنے کو نہیں ملا سب ہی جو یوٹس یہاں پہ ہے وہ انجائیمنٹ کرے اور درگ سے محروم رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں فوج کے کیونکہ ہم الیکٹر کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو گورنمنٹ سے پر جب گورنمنٹ کو الیکٹر کرنے کے بعد گورنمنٹ ہماری طرف نظر انداز کرتے ہیں ہمیں اور یہاں کے جو آرمی لوگ ہیں وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں حیلت کیئر میں ہمارے پلینگ سسٹم میں ہمیں کرکٹ گراؤنڈز ابھی دستیاب نہیں ہوا ہے پھر بھی ہمیں کھیلنے کے لیے کچھ تو دے رہے ہیں سر میں یہاں پہ اس بار جو ہے ایسیڈی صاحب یہاں پہ خود آئے تھی انہوں نے خود یہاں کی دیکھی یہاں کی گراؤنڈ کی خالات آپ نے بھی خود دیکھی کہ یہاں پہ کس طرح سے یہاں پہ گراؤنڈ ہے پھر بھی میں ایڈیڈ آرمی کا سنوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس کو میٹریس کیا ہے پلیس بھی یہاں پر آئے تھے ریاض صاحب نے بھی یہاں پر اس سے پہلے دوریمیٹ کروایا تو اس نے بھی یہاں پر کافی سارے کواب کیا ہے جدہ تو جو کواب ہوا ایڈیڈ آرمی کی طرف سے ہوا ہے لیکن میری گزارش رہی کے ایڈمیسٹریشن سے خاص کر ڈی سی میں ہم سے وہ اس پر ایک دبت کریں تھا کہ تاکہ یہاں کا یود ہے اور کوئی ایک بڑا گراؤڈ دل جائے اور کہیں گراؤڈ تو ہی نہیں اور کہیں یہاں مچھے علاقے میں یہی گراؤڈ ہے جس پہ ہر ٹیم سپورٹ جو بھی ایوٹس ہوتے وہ اسی گراؤڈ پہ ہوتے آپ خود ہی دیکھیں کہ اس گراؤڈ کی چاہ حالت ہے کہہ رہی کے بعد یہ تو ظاہر سے آپ خود بھی ہر گراؤڈ میں دیکھا ہے آپ خود ہر علاقے میں گئے جس طرح سے یہاں پر ایڈیر آر بی کا سپورٹ ہے اور یہاں پر جس طرح سے ایڈیر آر بی کا جو روزگار ہے جو بھی مملات ہیں جو بھی مشکلات آتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ایڈیر آر بی کا ہی جو رول ہوتا ہے تو میں سنوٹ کرتا ہوں ایڈیر آر بی کا پھر اپنی تری ایر فیڈری کمرڈا صاحب کا جس طرح سے وہ ہوارے ساتھ جڑے رہتے ہیں کدی سے قدر ملا کر یہاں کے یود کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے ساتھ تو میں اور کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ایڈیر آر بی کی ایڈیر آر بی کو میں سر یہ مسیج دینا چاہتا ہوں خاص کر اپنے پھر اپنے پھر ایڈیر صاحب پاورٹ کمرڈ صاحب یہاں پہ جو یہ گراؤڈ کا تھوڑا ویٹرز ہو تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ایڈیر کو تھوڑا سا گراؤڈ بھی لے اور یہاں پر اچھی کھل خود ہو